اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سے معدبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو سبکرائب کر دیں سبکرائب کرنے کے یوٹیوب کوئی بھی پیسے نہیں لیتا ساتھ آل نوٹفکیشن پر سیٹ کر لیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو جب بھی ویڈیو ڈالوں اس کے نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں میرے پیارے بہن بھائیو اب آرت عمل سب سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم بحقی اییا کا نعبدو و اییا کا نسقین و بحقی قاف حا یا عین ساد حا میم عین سین قاف و بحقی سلیمان بن دعود علیہ السلام اے قوم حاضرات حاضر شو بعد نماز عشاء باوضو ہو کر اگر ابتی آپ نے سے لگا لینی ہے گیارہ دن اکتالیس بار پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اب میں آپ کو سارا طریقہ بتا دیتا ہوں دیکھیں جتنے دن آپ نے عمل کرنا ہے اتنے دن آپ نے لیسن پیاز گوشت نہیں کھانا گناہوں سے پرہیز کرنا ہے ٹھیک ہے مکمل آپ نے جتنے بھی شریعت نے ہم پر چیزیں لگو کی ہیں نماز کی پبندی دوسرے حکامات کی پبندی کرنی ہے کیونکہ یہ نوری حاضرات ہے جب تک آپ کے اندر مکمل نور مجود نہیں ہوگا یہ حاضرات آپ پر نہیں کھلے گی اب آپ یہ عمل کر لیں گے گیارہ دن کا اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ پر حاضرات کھلی ہے کہ نہیں کھلی اگر حاضرات کھل جاتی ہے تو آپ نے حاضرات جو ہے کرنے کے لیے ایک شیشہ لے لینا ہے شیشے پر آپ نے یہ جو کلام مبارک کا یہ پڑھنی ہے اس میں خود دیکھنا ہے پہلے آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے نہیں آتی ہے آپ کو نظر نہ آئے تو کسی اور کو دکھانا ہے اگر گیارہ دن کے اندر حاضرات کھل جائے تو ٹھیک ہے پرنا پھر دوبارہ اس عمل کو آپ مت کیجئے گا پھر آپ کے لیے شاید یہ حاضرات مناسب نہ ہو پھر بھی اگر آپ کے دل میں جستجیو ہو تو اس عمل کو تین بار آپ کر سکتے ہیں تین بار یعنی تین چلے گیارہ گیارہ دن کے تین چلے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر تین چلوں میں بھی حاضرات نہ کھلے تو پھر آپ عمل بالکل بعد میں مت کیجئے گا زیادہ پھر دیر عمل کرنے سے جو ہے وہ معاملات کچھ جو ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے مزید سمجھ نہ آئے کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا ورس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا پڑھنے میں بتانے میں بولنے میں کوئی غلطی ہوگی ہو اس کے لئے آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا استغفراللہ اس کے بعد اپنے پیارے بہن بھائیوں سے معذرت اور معافی چاہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور فضل فرمائے وقان فضل اللہ اللہ حافظ اللہ نگے بان